سمجھ میں نہیں آتا کہ امریکنوں کو اور باقی ملکوں کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہماری مرکز کی حکومت پہلے یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچیں اچھا یہاں کے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے تو کم از کم اتراخند اور ہماچل کے بارے میں سوچو لیکن جمہو کشمیر اتراخند ہماچل سبوں کو دوبوکے رکھا ہوا ہے ہمیں باہر کے سیب نہیں چاہیے ہمارے اپنے سیب ٹھیک ہے ہمیں باہر کے اخروت بادام بھی نہیں چاہیے ہماری اپنی پیداوار ہی ٹھیک ہے اب ان باقی باہر کے ملکوں سے تعلی بجوانے کے لیے یہاں کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم امید کریں گے کہ گورنمنٹ اس پہ دوبارہ سوچے اور جو ہمارے لوگ ہیں سیب اگانے والے اخروت بادام اگانے والے ان لوگوں کو رہت ملنی چاہیے یہ جو فائدہ ہوا ہے ڈیوٹی کم کرنے کا یہ ان جو بھاڑی ریاستیں ہیں ان کو اس کا خرمیازہ بھکتنا پڑے گا جو کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی نائنصافی ہے سر جیٹا اب کیا فائدہ جی ٹوینٹی کا جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں بجائے یہ کہ جی ٹوینٹی کے ملکوں کے لیڈروں کو خوش کرنے کے اپنے لوگوں کو خوش کریے چلیے جی ٹوینٹی ہو گیا خوش کرنے کے لیے ڈیوٹی کا سلسلہ بدلہ اس کو تو واپس لے لیجئے اس پہ دوبارہ سوچئے باقی جی ٹوینٹی ہوتے رہیں گے اب اس سے پہلے بھی ہوئے اس کے بعد بھی ہوں گے اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حکومت اور لوگوں کے درمیان جو تالمیل ہونا چاہیے وہ ہے نہیں لوگوں کی بات سننے کے لیے یہ حکومت تیار ہے نہیں اب یہاں کے ہمارے حکومران جو ہیں اتنے سیکیورٹی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں کہ عام لوگوں کی ان سے بات ہوتی نہیں تو یہ کیا سمجھیں گے یہاں زمینی سطح کے حالات خود کہا انہوں نے کہ جمہو کشمیر جو ہے وہ پوری طرح سے اس ملک کا حصہ ہے نہیں کیسے ہوگا جب آپ اس طرح کے فیصلے لے رہے ہو جب لوگوں کو اس طرح دھکیلا جا رہا ہے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ غلط ہی ہوگا میں تو امید کروں گا کہ گورنر صاحب جو ہیں جلد سے جلد ہمارے جو گروہرز ہیں ان کی میٹنگ رکھیں بلائیں ہوتیکلچر والوں کو اور ان کے ساتھ جو ہمارے گروہرز ہیں ان سے ملاقات کریں جائیں بارہ ملا جائیں رفیہ بات جائیں سوپور جائیں پلوامہ سائیڈ جائیں شپئیاں جائیں ملے وہاں گروہرز سے ان کی بات سنیں ابھی منڈیوں میں کام زور و شور پہ ہے جائیں منڈیاں منڈیوں میں جا کے لوگوں سے کھل کے بات کریں یہ نہیں کہ وہاں اپنے چنے ہوئے لوگوں سے بات ہو کیونکہ اکثر بیچتر ہم یہ دیکھتے ہیں چنے ہوئے لوگوں کو لائے جاتا ہے چنے ہوئے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے کھلے تھوڑی چھوٹ دے دیجئے وہاں لوگوں کو بات کرنے کی اگر لوگوں کو وہاں شکایت کرنی ہوگی لوگوں کی شکایت سنیں اور اس کے بعد اس کا حل ڈھونکے نکالیں